بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخار خان اور آپ دیکھیں سٹرٹیجک انیلیسز گروپ دو سو حالات بڑی تیزی سے چینج ہو رہے ہیں خاص پورٹ پہ افغانستان کے حوالے شغل دیکھا جائے پھلے جیسے 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 آ آ آ آ امریکن کرپس کی ویڈرال میں تیزی آتی جاری ہے ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی تیزی آ رہی ہے دوسری طرف جو افغان گورنمنٹ جو وہ ابھی بھی سیلف ڈینائل کے اندر ہے اپنی غلطیوں کو نہیں مان رہی اور بات بات پہ الزام اور زبان دراجی کر رہی ہے پاکستان کے خلاف اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو رشیہ کی طرف سے پہلا فیلر آیا ہے جس میں رشیانز نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ افغانستان کی گورنمنٹ کی انکمپیٹنس کے جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ سنگین ہو رہے ہیں اور جو ان کے ضمیر کابل آو ہیں سپیشل انوائٹ وہ افغانستان انہوں نے بھی حالیہ بیان میں کہا ہے کہ رشیہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ موسکو پر ایک اور میٹنگ رہی جائے اور رشیہ یہ چاہتا ہے کہ تمام جو ایتنک گروپس ہیں وہ مل بیٹھ کے ایک انکلوسیف گورنمنٹ بنائیں جو کہ پلان بھی تھا ایک انڈرسٹینڈنگ بھی تھی لیکن اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاور جو ہے افغانستان تک کی گورنمنٹ کے کچھ لوگ ہیں جو ایسے ہونا نہیں دینا چاہے دوسری طرف رشیانز کی طرف سے ہمیں ایک اور جو ہے ایک بیان سامنے آیا ہے جسے انہوں نے اس بات کا خرچے کا اظہر کی ہے کہ نورس کے اندر دائش جو ہے وہ منظم ہو رہی ہے اور رشیہ اس کو بہت غور سے ان تمام عاملات کو دیکھ رہا ہے پاکستان میں بھی کچھ سن پہلے آپ جانتے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈی لی آئی ایس آئی نے جو پارلیمنٹریلینز کو افغان صورتحال جو ہے اس کے حوالے جسے بریپنگ دی تھی اور اس میں سے جو باتیں کچھ آئیں تھی ان میں سے اکی بھی آئی تھی کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ اس طرح کے اپینشنز پائی جا رہی ہیں کہ افغانستان میں اگر خانہ جنگی ہو جاتی ہے جو کہ او ٹی وی نظر آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان گورنمنٹ اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہے ان چیزوں کے اندر تو اس خانہ جنگی کا اثر پاکستان سے بہت برا پڑے گا کیونکہ ہم جس معاشی حالت سے گزر رہے ہیں اس کے اندر ہم مزید افغان مہاجرین کا جو ہے وہ برناس نیٹر ٹکلی اس کے علاوہ جب افغان مہاجرین آئیں گے تو بھونو اس کے ان کے اندر کتنے ٹی ٹی پی کے لوگ آتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہے دوبارہ وہ جو ہے اس کو تشدد کروانے کی کوشش کرتے ہیں اسی معاملے پہ بات کرنے کیا جماعیت ہاں موجود ہیں آیاز خان آیاز خان سینئر صحابی ہیں اس کے علاوہ انٹرپرنٹ اور جو الیکٹرونک میڈیا کا وسیع جائے گا السلام علیکم آیاز کیا حال ہیں کیسے ہو آپ سلام علیکم اسلام تینکیو ویری مچ کلال صاحب یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ آج جو جو ہے نیو یورک ٹائم کی ریپورٹ کے مطابق آمریکہ جات ہو رہا ہے کیونکہ وہ فوریور بار نہیں لڑنا چاہتا جو ایک فیلر آ رہا ہے دوسری طرف آ جس طریقے سے امریکہ نکل رہے ہیں تو ایسے فیل ہو رہا ہے کہ اس نے سکریٹ پہ نکلنے کی اور جساں بگرام کو انہوں نے چھوڑا کہ افغانز کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ سنا ہے درمیان میں لوگوں نے آ کے لوٹ مار کی اس بیس میں جب امریکان چلے گئے اس کے بعد جو ہے افغانز خود پہنچی تو ایسے لگ رہے کہ امریکہ یا تو بہت گھبرایا ہوا ہے یہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ معاملات بگ رہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں جب میری تھوڑی سی اس کو دیکھنے کی میں ٹھوڑا سا ڈیفر کروں گا کہ جو یہاں پہ چل رہی ہیں اس میں سے مجھے یہ لگا ہے کہ جب جو آئیڈن آئے تھے پریزیڈن بنے اور اس کے بعد انہوں نے یہ پالیسی اعلان کی کہ جی ہم نے ان کو پول آؤٹ کرنا ہے اپنے وہاں سے ٹروپس کو تو کچھ چیزیں انہوں نے ازیوم کی ہوئی تھی اس میں سب سے بڑی ازمشن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ بھی تھی کہ شاید اس کے بعد ان کو پاکستان سے پیسز مل جائیں گی اور وہ اپنا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصر و سوک یا اپنا وہاں پر آپریشنز جاری رکھ سکتے ہیں اپنے ڈرونز کے سریعے سے یا باقی چیزوں کے سریعے سے یہ میری ہو سکتا ہے کہ میں اس بات پر غلط ہوں بٹ وہ ان کی ازمشن تھی اور ان کا ایک بلیف تھا کہ ہوا اس گئنگ سٹاپ اس نا تو پاکی کی بات آپ دیکھیں کہ ماضی میں اگر انہوں نے جو بھی ڈیمانڈ کی تو وہ کسی نہ کسی حد تک ان کی پوری ہوتی رہی نائن الیون کے بعد ایک کائنڈ آف بھی انہوں نے دیا تھا کہ ایدھر ویدہ سار نہ کوئی ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس پہ ہم کسی اور وقت میں کریں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک تھا ایک پلان تھا کہ ہم یہ سارا کچھ کریں گے اگر آپ پیچھے آپ سارا دیکھیں کہ سارا جو لوگ امریکہ سے یہاں پہ آئے اور ملاقاتیں ہوئیں اور ہمارے عمران خان صاحب نے پرائم نیسٹر میں بات کرنے سے انکار کیا ادھر سے اتنا آپ اگر زوم دیکھیں پریزیڈنٹ کا امریکن پریزیڈنٹ کا تو چیزیں انہوں نے کچھ نہ کچھ ایک بنایا ہوا تھا پلان کے بٹ آئی ٹھنگ ان کے پلان کو جو دھجکہ absolutely not سے پہنچا ہے تو اس کے بعد چیزیں کچھ گڑھ بڑ ہوئی ہیں ابھی وہاں پہ جس تیزی سے طالبان آ رہے ہیں میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ وہ خود طالبان جتنی تیزی سے وہ جا رہے ہیں وہ خود وہ حیران تھے کہ اتنا ان کو ایزی جو راستہ مل رہا آخر اس کی وجہ کیا ہے اب فیوچر میں جو ہے وہ سب اپنے اپنا پریڈکٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ تو یہی کہہ ہو گیا اس گیپ کو کیسے پل ہوگا اب نئی جو مسائل پیدا ہونے والے اس طرح جس طرح آپ نے رشن ریسیڈر کی بھی بات کی ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تھیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہونے جا رہا ہے اس گیپ کی وجہ سے لیکن سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ گیپ تو پیدا ہو پہلے سے کر دیا گیا تھا نا کہ جب آپ ایک گورنمنٹ کو آپ نے ہٹا آکے آپ آئے اور یہ نئی گورنمنٹ آپ نے یہاں پہ بعد میں آکے بٹھا دی تو اس گورنمنٹ نے ہی گیپ پیدا کیا کتنے سالوں تک اگر آپ دیکھیں کہ افغان گورنمنٹ جو قابل تک کی تھی حدود اس نے کیا کیا ہے اس نے کتنی کوشش کی ہے کہ جتنے افغان کے اندر مختلف ڈھڑے ہیں یا آپ ایون کے طالبان کے ساتھ ملنے کی یا سارا کچھ کرنے کی ایون جو فائنل ٹاکس ہوئی ہیں اس میں بھی آپ کو کلیرلی یہ نظر آیا ہے کہ they didn't want to ہوئے تو پھر وہ بالکل ان کو ignore کر کے وہ ٹاکس کی گئی ہیں تو اب صورتحال جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ اب یہ دیکھنا کہ یہ کبھی بات کرے گی یہ کس ائرپورٹ سے نکلنے کے لیے جا رہے ہیں تو غنی صاحب جو ہے وہ کس طرح سے اپنا بیک پیک بات کے وہ کس وقت یہاں سے نکلیں گے تو یہ وہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے دیکھو یہ مجھے ایک بات کی سمنی آ رہی ہے کہ چار جو غانستان کے جتنے بھی ہمسائیں ہیں جس میں پاکستان آ جاتا ہے رکشیا آ جاتا ہے وہ خان کے ساتھ چائنا کا علاقہ لگتا ہے ایران ہے وہ ہمیں ایک جو ہے پیج پر نظر آ رہے ہیں معاملات کے اندر رکشن جو سپیشل ان وائٹو او غانستان ہیں ضمیر قبل آف انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک فارمیٹ بنا ہو ہے جس کے اندر رشیا چائنا آ امریکہ اور پاکستان شامل ہیں اس کی جلد ہم جو ہے نا ملائیں بلوائیں اور پھر جو ہے ہم دباؤ ڈالیں تو دباؤ ہے بھی جس طریقے سے افغان آرمی جو ہے کولیپس کر رہی ہے اور بغیر گولی چلائے جو ہے اپنے ویپنز امریکہ کے دیئے ویپنز ہیں وہ حوالے کر رہے ہیں تالیبان کے اور تالیبان کے ایک بلٹس ٹھیک ہے جس کو نیو شاک اینڈ آر کی کہہ رہا ہے جس طریقے سے آگے جانے تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک افغان گورنمنٹ اس حساسیت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور دوسری طرف ہم نے ایک بڑا عجیب واقعہ دیکھا کہ باجوڑ کے اندر کنر دوسری سائٹ پہ وہاں پہ تالیبان افینسیو میں تیس کے قریب افغان فوجی بھاگ کے اس ملک میں پناہ لینے کے لیے آگے جس کو وہ خاتمے کی وہ بات کرتے تھے اور برا بلا کہتے تھے تو افغان گورنمنٹ کو کیوں نہیں سمجھا رہی ہے جو نبی کی میں نے ٹویٹ پڑھی اس کے اندر بھی وہ الزامات پاکستان پہ لگا رہا ہے آخر یہ چاہتے کیا ہیں کہ پاکستان کی دکھمنی کے اندر اپنے ملکہ یہ کبارہ کرنا چاہ رہے ہیں کیسی گورنمنٹ ہے یہ بلال صاحب آپ کو ہی بتا ہے کہ یہ کس طرح کی گورنمنٹ ہے اور کیسے یہ بنی تھی اور اس کا آگے جس سے کہہ لیں کہ کس طرح سے یہ چلتی رہی ہے اگر آپ صرف اس کا دیکھ لیں کہ انہوں نے بیٹھ کے کیا کیا ہے ابھی انہوں نے جو وزٹ کیا تھا امریکہ کا تو وہاں سے یہ کیا لے کر رہے ہیں تو ان کو تو پہلے یہ دیکھیں جب یہاں میں تو یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ریسنڈلی ان کی یہاں سے پرگام ائرپورٹ سے جب یہاں سے یہ نکلے ہیں یہاں سے امریکن پوجی تو ان سے کوارڈینیشن ہی نہیں کی گئی جو جو نام نہیں ہے سینٹرل گورنمنٹ وہاں پہ ہے تو ان کو اس خاتے میں نہیں سمجھا جا رہا جب وہ خود جنہوں نے بنائی ہے گورنمنٹ ان کو بھی پتا ہے کہ they don't even have existence anymore تو یہ ایک بڑا ایک کو ہے کہ وہ بھی اس کے باوجود تین بلین ابھی بھی فلیکٹ کی ہیں افغان پورسز اور گورنمنٹ کو امریکنز نے کہ وہ مدد دیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ایک ٹو سٹار جنرل کی جو بھی لگا رہے ہیں جو امریکن امبیٹری میں بیٹھ کے جو ہے وہ افغان معاملات کو سکیوٹی سیٹویشن کو دیکھے گا اور جو گلف سٹیٹ میں جو ان کا ہیڈکوارٹر ہوگا وہاں سے ایڈوائز بھی آئے گی تو کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں یعنی کہ ہمیں ایک طرف تو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیری کمیٹمنٹ ابھی بھی ہے چاہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دوسری طرف افغان گورنمنٹ جو ہے پھر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین جو ہیوی جو کیا نام جہاز ہیں وہ اٹھا رہے ہیں اپنے لوگوں کو جو جو اپنے کونسلیٹس ہیں وہ انہوں نے بند کر دی ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو سو کالڈ اتحادی ہیں اشرف غنی کے وہ بھی اسے جو ہے ڈچ کروا کے نکلنے کی کر رہے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کیوں یہ اس طریقے سے ابھی بھی اپنی پولیسی میں تبدیلی نہیں لہا رہا بات بات چیت نہیں شروع کر رہا حالانکہ مبشر لکمان کو جو انٹرویو دیا زبی علا مجاہد نے اس سے صاف امپریشن یہ مل رہا ہے کہ طالبان بھی چاہتے ہیں کہ انکلوسیف گورنمنٹ ہو اور بات چیت جو ہے وہ کوئی صحیح طریقے سے شروع ہو لیکن کیا ہو رہا ہے دیکھیں ایک چیز امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ جو ہے اس وقت وہ بالکل بے آثرا ہو چکی ہے وہ جن کی جتنی بھی مووز ہیں وہ دیسپریٹ مووز ہیں چاہے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ اپنے میں کھڑے ہو کر جو لوگ وہاں پہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا پھر وہ جو لوگوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہتھیار اٹھا لیں اور اپنی پروٹیکشن کریں مطلب آپ جس آہ فوج کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس کے ہوتے ان کو کیوں لوگوں کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ہتھیار اٹھائیں اور طالبان کے خلاف کڑے ہوں اور اس طرح کی ساری سٹیٹمنٹ جب آتی ہیں تو دیسپریٹشن ہی ہوتی ہے دوسرا آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر وہ اس طرح کا ان کا یہ بنا ہے اس طرح کا تو یہ تو پھر وائلیشن ہوگی ان کی جو طالبان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا تو طالبان تو اس نظر سے بھی اس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ اس کو نہیں کرنے چاہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ خانہ جنگی کی طرف پورے کا پورا ملک پھر جا رہا ہے اور آپ جس طرح وہ نارڈن ایریاز ہیں وہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس پر تادک اور پھر جو دوسرے ہزارہ کمیونٹیز وہاں پہ ہیں تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے sponsorship اگر کیا جائے گا تو پھر تو یہ پوری کی پوری آپ کہیں کہ ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی تو یہ سیچویشن اگر قائم بنانی جا رہی ہے یا پھر جس مقصد کے لیے یہ یہاں پہ بیس سال کو ازار کے گئے ہیں کہ یہاں پہ سٹیبلیٹی آیا ایکنومک سٹیبلیٹی آیا یہاں پہ استحقام ہو تو وہ تو نہیں ہونے جا رہا وہ تو اس کا مطلب ہے کہ they just want to leave it in chaos اور پھر وہ اس کو جا رہے ہیں اور پھر وہاں بیٹھ کے وہ سپلائٹ کریں گے اسی مختلف پروکسیز کے ذریعے سے مجھے تو یہ صورتحال نظر آ رہا ہے جو ہے ریپبلیکنز کی طرف سے بھی بائیڈن انتظامیہ بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ اوانستان کے حاصل یہ جو بگرام بیس انہوں نے چھوڑی ہے تو اس کو پہتر جو ہے آپ کے تعلقات ایت نہیں ہیں ریشیا کے ساتھ ایران کے ساتھ اور چینہ کے ساتھ اور ایسے میں جو ایک strategic airways تھی وہ آپ نے وکیٹ کر دی ہے جس کا جو امریکہ ہے اس کو in the long run جو ہے اس کا کافی زیادہ نقصان ہوگا جس طریقے سے کی گئی ہے وہ واقع بہت ایک حیرت انگیز طریقے سے ٹھوڑی گئی ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹھارہ ہزار کانٹریکٹر ٹھوڑ کے جا رہا ہے امریکہ یہاں پہ جو افغان اے فورس کی مدد کریں کہ کچھ جہاز ہیں آپ جانتے ہیں کچھ ہیلیکاپٹرز ہیں بلیک ہاپ بیو نے دی ہیں کچھ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اٹھارہ ہزار اتنے بڑے جو کانٹریکٹر ٹھوڑ کے جا رہے ہیں یہ باقی کانٹریکٹر ہوں گے یا جیسا کہا جا رہا ہے کہ یہ بلیک پوٹر اور کیا یہ کسپیشل آفس کے لوگ ہوں گے آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو بلال صاحب دیکھے انفرمیشن ہم تک جو پہنچتی ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ first hand information that never reaches to us on ground جو situation ہے وہ تو یہی لگ رہی ہے کہ جو وہاں پہ کومنٹ ہے وہ بلکل اسی طرح سے ڈری اور سہمی ہوئی ہے آپ انڈینز کی بات پر رہتے تو خود بیوی سی نے آٹکل چاپا ہے جس میں وہاں پہ وہاں پہ جو ورکرز انہوں نے بھیجے تھے جو انہوں نے انویسمنٹ وہاں پہ بھی ہوئی تھی تو اور وہ یہاں سے بھی نکل رہے ہیں اور بھاگنے کی تو وہ اس انتظار میں کہ کب وہ یہاں سے نکلیں تو situation وہاں پہ اچھی نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے contractors کی تو بات وہی ہے if they want to leave them کہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے پھر ان کو resistance اگر یہ کریں گے تو میرے خیال میں ان کو یہ سیس پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ یہ جو دونوں دونوں کے درمیان آپ دیکھیں کہ اگر غنی بجائے اس کے کہ وہ بھاگ کر بائیڈن کے پاس جاتے وہ dialogue جو ان کا ہونا چاہیے تھا طالبان کے ساتھ اس کے طرف یہ جاتے لیکن یہ نہیں گئے یہ end تک بیٹھے رہے کہ شاید کچھ نہ کچھ ہو جائے گا پاکستان پہ بڑھ جائے گا اور پاکستان سے بیٹھ کے وہ operate کر لے گا اور ہماری حکومت بچی رہے گی مطلب they are just thinking about themselves آپ بات کر رہے تھے کہ یہ کیا چاہ رہے تھا they were just considering themselves کہ ہماری یہاں پہ جو ایک so called government ہے وہ in place رہے ہم وہاں پہ intact رہے ہیں اور اب ابھی بھی ان کو یہی ہے آپ پوچھ رہے تھے نا کہ کیا وہ ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہ کوئی بیش رکھ ہمیں تھوڑا سا ایریہ بھی ہو تو ہم یہ رہے ہیں وہ چپکے رہنا چاہ رہے ہیں but unfortunately مجھے یہ ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ it can lost for long وہی میں نے بات جو کی نہ تھا کہ اب بغام کے بعد ان کے exit کے بعد میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب اگلا exit جو یہاں سے یہ بھاگیں گے تو یہ یہ کیسے ہوگا اور دوسری important چیز جو بلال صاحب میں آپ سے بھی اس کو پر کمنٹ بھی لوں گا اس حوالے سے دیکھئے طالبان کے حوالے سے جو ہے نا آپ ان کو دیکھئے کہ کتنا انہوں نے برداش کے ساتھ اور کس سرا مستقل مزاجی کے ساتھ ساری چیزوں کو کیا and ultimately امریکہ کو انہی کے ساتھ ہی باتجیت کر کے انہی کے ساتھ انہی کی باتیں مان کر یہاں سے لکلنا پڑ رہا ہے it means کہ انہوں نے ایک اپنا ایک دکھایا ہے کہ they are the real stakeholders وہاں پہ ہیں جو اس کو پکر رہے ہیں اب ہمیں جو یا پھر عام جو یا پھر western media میں ایک جو بتایا جاتا رہا یا دکھایا جاتا رہا وہ یہ تھا کہ وہ صرف ایک savages type لوگ ہیں پھر وہ پتہ نہیں کیا ہیں یہ اس طرح سے تو ایسا ہے نہیں وہ they are very thoughtful people وہ politically بھی بڑے strong ہیں اور پھر اگر آپ ان کے culture کو miss کر جاتے ہیں ہم کے اگر ان کے اپنا کلچر کو آپ دیکھیں تو یہ لویا جرگہ اور وہ دوسرا جو lower house اور upper house کا concept وہ تو یہاں ان کے پاس پہلے سے تھا اور انہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی جو ہمیں so called democracy اور وزارت میں چیزیں کی جاتی ہیں تو ایک چیز impose جب آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے جا کے impose کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکے تو اب جیسے وہ اس میں government میں آتے ہیں تو ہمیں آگے کی جو چیزیں دیکھنی چاہیئے وہ یہ چاہیئے آپ نے ایک بڑا important سوال اٹھایا تھا کہ neighbors now should consider China, Pakistan یا پھر Russia وہ سارے بیٹھیں کہ اب اس situation کو کیسے بہتر کریں گے government کس نویت کی ہوگی آنے والی government اگر Taliban آ جاتے ہیں اور وہ government میں آ جاتے ہیں تو انہوں نے کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ بس government میں آ کے بیٹھ جائیں گے وہ وہ بھی definitely چاہیئے جائیں گے کہ ایک ایسی government ہو جس میں وہاں کے جو افغانستان کے اندر ڈھڑے ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جائے اور جو threat ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح دائش کا threat ہے اس اس کا threat ہے تو اس کو کیسے اگر اس کے ساتھ اگر commitment کے ساتھ وہ ان کو روکیں گے اور ان کو وہاں سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ہمسائیوں کی مدد سے تو obviously it won't be difficult کہ ان کو ایک ایسی حکومت بنانے میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے اگر چائنہ اس چیز کو situation بڑے اچھے طریقے سے read کر رہا ہے اور چائنہ کی اور ان کے تعلقات اگر بہتر ہو جاتے ہیں اور وہ building جو اسے کہتے ہیں نا کہ nation building یا پھر state building کی طرف اگر جاتے ہیں تو investment وہاں پہ لانا اور وہاں پہ true fact جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اصل طور پہ وہاں پہ development کرنا تو مشکل کام نہیں رہے گا اور ان کے جو ہمسائیہ ممالک دوسرے ہیں اسبیکستان تاجکستان یہ سارے ممالک ہیں اگر وہ سوچ کے اس چیز کو سمجھیں کہ یہاں پہ امن یا قائم کرنا ہے تو پھر یہ neighbors کے ساتھ مل کے بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر کے یہ وہ ایک سیناریو جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے طالبان تو متعدد بار جو ہے جو دوہا میں بھی meeting ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی territory کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے یہ تو انہوں نے دو تین دفعہ pledge کیا ہے انہوں نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ neighbors جو ہمارے خلاف complications نہ پیدا کریں آپ کو پتہ اس زمانے میں disinformation کھلائی جا رہی تھی کہ پاکستان نے دے رہا ہے یا جو ہے ڈیورن لائن کے پاس جو ہے افغان فوجیوں کو کرنے کے لیے جو ہے اور بڑے سینئر قسم کے جنرلس جو ہے نا فوجیوں کو training کرنے کے لیے کیمپس دے رہے ہیں جو کہ بالکل غلط تھا اس کے بعد جب government of Pakistan کا آیا اس پر معاملات ختم ہو گئے اس وقت جو سب سے زیادہ جو ایک چیز قابل غور ہے کہ مثلا نورس کے اندر جو طالبان لڑ رہے ہیں وہ پشتون نہیں ہیں ان کے کمانڈرز تو تاجکس ہیں اسبیکس ہیں مختلف nationalities ہیں یہ ایک بہت عجیب بات ہے کہ پہلے ایک چیز پشتون مومنٹ کا آ جاتا تھا وہ اب ملٹی ایتھنک مومنٹ کے طور پر آ رہی ہے سیکنڈ بات کچھ لوگ یہاں پر apprehensions یہ شو کر رہے ہیں کہ شاید ٹی ٹی پی نے کیوں سے ساتھ دیا ہے افغان طالبان کا تو طالبان کی یہ فالسی جسنا ٹوم حسین نے اپنے جو ساؤت چائنہ مونک پوسٹ کے اندر جو آرٹیکل ہے اس میں لکھا کہ یہ ایک apprehension ہے کہ طالبان نیوٹرالیٹی اختیار کر لیں گے نہ وہ پاکستان نہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کریں گے میرے خیال میں یہ بھی بڑا غلط ہے کیونکہ اگر آپ ایک چیز سوچو تو افغانستان کے ہے اٹلینگ لاکڈ کنٹری ہے یعنی کہ اس کے اندر جو سپلائز آنی ہیں وہ اس کے نیبرز کی طرف سے آنی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہ تمام نیبرز بشمول آ چائنہ بشمول رشیا بشمول ایران وہ ایک پیج کے اندر ہیں اور وہ امریکہ کی ایک تو واپسی چاہتے ہیں دوسرا وہ انکلوسیو قسم کی گرمنٹ کرتے ہیں ایک ہمارے ایک چینل کے انپوٹ کے ہیڈے ہیں ان سے میرا کچھ دن پہلے جو اسٹیکشن ہوا تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی انہوں نے کہا کہ امریکہ خود سب سے پہلے جو ہے نا کہ کاؤٹ کرتا اشرف غانی کو اسے صرف طالبان سے ایک پرابلم ہے اگر طالبان شریعت کا نفاظ یا امرٹ کا لفظ ختم کر دینا تو امریکہ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے وہ چاہے گا کہ یہاں پہ امن ہو لیکن کیونکہ وہ اس سے شرعی گرمنٹ سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ شریعت کا نفاظ چاہتے ہیں اس وجہ سے ہر قسم کی ان کے لیے اپوزیشن کی جا رہی ہے تاکہ وہ لیکن دوسری طرف جو رشیہ کی ابھی بات جو کی جا رہی ہے کہ رشیہ کی طرف سے بڑا سرونگ بیان آیا ہے کہ نوٹ کے اندر جو ہے دائش کو کیا جا رہا ہے اچھا دائش کو کیوں کیا جا رہا ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ طالبان آگے بڑھ رہے ہیں اور کلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے دو تین سالوں کے اندر دائش کے خلاف جتنے بھی آپریشن طالبان نے کیے وہ سارے جو ہیں بڑے کامیاب تھے انہیں کچھ اور فورسز نے وہاں سے نکلنے کی بات کی اچھا اب جو لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا کہ خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے کہ آپ دیکھو کہ آپ کے بلوچستان کے اندر اور فارٹا کے اندر خاص پر اپر ساؤس حزیزستان کے اندر کررزم کے واقعات میں ایک تیزی آ رہی ہے جو اس چیز کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ جیسے جیسے کابل گورنمنٹ پیشے ہٹ رہی ہے ویڈرال کی طرف جا رہی ہے ویسے ویسے وہاں پہ جو انٹی پاکستان پورسز جو ہیں ان کی جو ہے نا فرسٹریشن بڑھ رہی ہے اور وہ فرسٹریشن کو کیسے نکال لیں وہ ٹیررزم کے واقعات کو انکریز کر کے جو ہے نا وہ یہاں پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کب تک کیونکہ ایک لیمٹ ہوگی جیسے ان کو ایریا ڈینائے ہوگا تو ان کے پاس حج کپانے کی جگہ نہیں ہوگی اور اگر طالبان اپنے وعدے پہ قائم رہتے ہیں جو انہوں نے د دو تین دفعہ پاکستان چینہ رشیا کے ساتھ کی ہے تو میرے فیال میں یہ جتنی بھی چاہے وہ دائش ہو چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو چاہے وہ بی ایل لے ہو یا بی ایل ایف کو یہ آٹومیٹیکلی ان کا جیسے ایریا ڈینائے ہوگا تو ان کے اندر وہ چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گا اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا بلال صاحب ایک چیز ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی ہے کافی سار ایریا جو ہے وہ باڑ بھی لگا لی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ساری کی ساری جتنی بھی دہا پسند وہاں پہ اور دہشت جماتے ہیں اگر وہ سر اٹھا رہی ہیں تو وہ سر کیوں اٹھا رہی ہیں ان کے پیچھے کون ہے وہ جو سپائلرز ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے انڈیا تو پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ ان چیز ان کو اس اس سیچویشن کو ایکسپلائٹ کرے یہ جو پیریڈ ہے یا بڑا امپورٹنٹ اور کریٹیکل پیریڈ ہوگا یہ جو ٹرانزیشنل پیریڈ آپ اس کو کہہ لیں کہ کس کی گورنمنٹ آتی ہے اور کتنی دن اور کس کو کیسے کتنی ریزسٹنس دی جاتی ہے یا کیا معاملات آتے ہیں کون سے ممالک بیچ میں پڑھ کے ان کے اس کو سیچویشن کو بہتری کی طرف جاتے ہیں تو اس صرف سیچویشن کے درمیان سپائلرز ڈیفنیٹلی ٹرائی کوشش کریں گے کہ وہ اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں وہ اس سیچویشن کو ڈیفنیٹلی ایکسپلائٹ کریں گے اور پاکستان تیار ہے اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں یہ جو ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے آلہ سطح پر تو انہوں نے یہ تیک کیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے نہیں بڑھنا ہے اگر سیچویشن بگڑتی ہے تو وہاں سے کچھ مہاجرین بھی آئیں گے تو اس کو بھی وہاں پہ ہی روپنے کا انظام کیا جائے گا پاڑ بھی کافی حد تک لگا دی گئی ہے کافی کوشش تو کی جائے گی وہاں سے وہاں سے جو ہے دہشتگردی وہاں سے یہاں تک نہ آئے لیکن بات وہی ہے آپ کی ہے کہ اگر طالبان گورنمنٹ میں آتے ہیں اور وہ ان کو ان سے مطلب ہے کہ ان کی اوپر ہاتھ سخت ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں تو پھر یہ بہت دیفیکلٹ ہو جائے گا خود اپنی ان کی گورنمنٹ کو پھر چلانے کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا عرصہ اسی لیے بیٹر ہے کہ جی وہ گورنمنٹ میں آئے اور وہاں پہ دہشتگردی بھی ہوتی رہے تو سیچویشن بہتر ہوگی لیکن یہ ٹرانزیشنل پیریٹ ڈیفنیلی بیکلٹ ہوگا تمام جو وہاں جو افغانستان کے نیبرز ہیں خاص طور پر پاکستان کے لیے بھی تو اس میں سے انشاءاللہ ہم گزر جائیں گے حالات اس سے بہتر ہوں گے اور اگین میرا کوششن وہی ہے کہ یہ ٹرانزیشنل پیریٹ کے دوران ہمارے جو نیبرز ہیں جتنے بھی افغانستان کی جو نیبرز ہیں وہ کتنا ایکٹیولی آکے اس ٹرانزیشنل پیریٹ کو سموتھلی کراتے ہیں اور امریکہ جو کہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ امن ہو صرف یہاں سے اپنی پوجہ نکال کر اور کانٹریکٹر چھوڑ کر یا پھر سیچویشن بیٹھ کے وہاں سے دراما دیکھنا چاہتا ہے یا واقعی اس کا رول ہے پوچھاتا ہے کہ یہاں پہ بہتر ہو تو یہ اب دیکھنے کی بات ہے کہ کہاں پہ کی تائلگ ہوتے ہیں دوہا میں ہوتے ہیں یا ٹرکی میں ہوتے ہیں یا جہاں بھی ہوتے ہیں یہ بات سے تو صحیح کی ہے اور اس میں ایک انفیشن دیتا جاؤں چھے سو پچاس فوجی امریکہ نے کہہ کہ اس نے ڈپلومیٹک کے جو مشن ہے اس کی شفاظت کے لیے وہ چھوٹے جائے گا اور ایک تو سار میجر جنرل اسے ہیٹ کرے گا اچھا اسی طریقے سے برطانیاں بھی اپنے کچھ فوجی چھوڑ رہے ہیں اور ترکی کا آپ کو پتہ ہے کہ ائرپورٹ کے لیے جو وہ آہ کابل ائرپورٹ کے لیے حفاظت کے لیے وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے اچھا اس معاملے میں طالبان پر کیا ریاکشن ہو گئی یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے اور یہ چھے سو پچاس فوجی تب تک کہیں گے کونٹریکٹرز کو ملا لیا جائے تو یہ کچھا خاصہ تعداد غیر ملکیوں کی یہاں پہ ہو جائے گی اور ریشیا ہمیں کہہ جو ہے بڑا صاف کہہ چکا ہے کہ وہ کسی قسم کی پسند نہیں کرے گا کہ سنٹل ایشیا کے اندر اور ہم جانتے ہیں کہ جو امریکہ ڈیکلیئر اب تو ہو چکا ہے نا جی سیون کے بعد کہ امریکہ جو ہے وہ چائنہ کو کنٹین کرنے کی ایک والڈ وار میں آ چکا ہے اور ریشیا کیونکہ چائنہ کا ساتھی ہے دوست ہے اس وجہ سے وہ بھی اس میں آ چکا ہے تو اب رکشن پالیسی کیا ہوگی اور اس کے علاوہ جو ملیشیا کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ اہم اچھا مسعود کے بیٹے نے بھی ایک بنا لیا ہے اسی طرح ہزارات بھی بنا چکے ہیں اور آج سے تین چار مہینے پہلے تولو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے جو آز ذریق نے کہا تھا کہ دائش کے افلاف اگر افغان گورمنٹ کہہ تو ہم زینبیون کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو ایک سیٹویشن تو ہے لیکن اس سیٹویشن کے اندر کوڈینیشن کی جو سب ضرورت ہے وہ نیوز کی ہے کیونکہ اگر تمام نیوز جس طرح اس کو کتن پیج ایک پیج پہ ہیں اگر سارے نیوز ایک پیج پہ رہتے ہیں تو ہم ایک طرف ان ملیشیز کو کیونکہ ان کیوں پہ انفلینس رکھتے ہیں مختلف ممالک مثلا تاجکستان ہے یا عزبتستان ہے ترکی کا انفلینس دوستم کے اوپر ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر اس طریقے سے ساری کوڈینیشن رہتے ہیں تو ہم اس خانہ جنگی کو نیوز بڑے حد تک روک سکتے ہیں اور سپوائلرز کی ہم جو پلان ہیں ان کو خراب کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ زیادہ زیادہ روابط بڑھائے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ میٹنگز ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ دوسرا کیا سوچو کیوں غلط سہمی نہ پیدا ہو جو کہ غلط سہمی پیدا کرنے کی کوشش یقینا کی جا رہی ہے اور کی جائے گی اس کے ساتھ ہی آج کا ہم سیشن ختم کرتے ہیں نیکس ٹائم نئے موضوع کے ساتھ میں اور آیاز حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے مجھے اور آیاز کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ